موسیقی 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 حضری رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں جو فضائل آئے ہیں یہ اس کا تذکرہ بھی ہمارے درمیان ہونا چاہیے کہ کیسے ان کی فضیلتیں تھیں حضری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتابوں میں بہت فضائل لکھے ہوئے ہیں حضری رضی اللہ عنہ چونکہ آپ علیہ السلام کی پرورش میں تھے تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا بھی موقع ملا اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے نماز پڑھنے کا موقع بھی ہے حضری رضی اللہ عنہ کو ملا ہے اسی طرح حضری رضی اللہ عنہ کو علم کا بھی بہت حصہ آپ علیہ السلام سے ملا ہے اس لئے حضیث اندر اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہوں اسی طرح حضری رضی اللہ عنہ اسے بڑی محبت تھی آپ علیہ السلام اس لئے آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں تو بڑی محبت تھی بڑا تعلق تھا خیبر کی فتح کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ انہوں کے بارے میں ہی کہا تھا کہ آج میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے حصے میں اللہ نے فتح لکھی تو حضرت علی رضی اللہ انہوں کو بلا کر وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ انہوں کے ہاتھ میں دیا حضرت علی رضی اللہ انہوں کے بے شمار فضیلتیں اس قسم کی حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ایک محبت پیدا ہو صحابہ سے وہ جو فضائل حضرت علی رضی اللہ انہوں کے ہیں بڑے مناقب ہیں بڑے رتبے اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ انہوں کو عطا فرمائے اور چوتھے خلیفہ راشد ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ انہوں تو ادھر جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ انہوں کی شہادت ہوئے اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ انہوں جو شام کے گورنر تھے ان کو اطلاع ملی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے ہی خلیفہ بنے ان کو جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد یہ رتبہ دیا گیا یہ مقام ملا تو ان کی جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو خواہش تھی وہ یہی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا پہلے بدلہ لیا جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرما رہتے کہ ابھی ماحول ایسا ہے نہیں ہر طرف انہوں نے افرہ تفری مچا رکھ کی ہے ماحول بہت بگاڑ کے رکھا ہوا ہے اس لئے ہم تھوڑے دن اپنے قدم جمعاتے ہیں سملنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں ان کو کیسے ان سے نمٹنا ہے کیسے ان سے قصاص رہنا تو اسی بات کو لے کر ان دونوں کے درمیان بعض لڑائیاں بھی ہوئیں ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعہ حضور کے تربیت یافتہ ہیں دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں اور دونوں کو ان لڑائیوں کے باوجود بھی آپ اس میں بڑی معبت ہے وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہم نے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی اس لڑائی سے فائدہ اٹھا کے بعض لوگوں نے حضرت علی پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور ایک خط حضرت معاویہ کے پاس بھیجا روم کے بادشاہ نے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو خط لک کے واپس بھیجا اور پہلا لفظ لکھا اے روم کے کتے اگر تو نے علی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں علی سے مل جاؤں گا اور جو سب سے پہلا تیر علی کے لشکر سے چلے گا وہ معاویہ کا ہوگا آپس میں لڑائیوں کے باوجود محبت لوگ اس کو الگ ایک موضوع بناتے ہیں حالانکہ دونوں اپنی اپنی جگہ دورست ہیں اور اس محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ جب محسوس ہوا دونوں طرف کے بڑوں کو ذمہ داروں کو حضرت علی کو بھی حضرت معابیہ کو بھی کہ ان لڑائیوں کے نتیجے میں ہمارے اپنے بھائی مارے جا رہے ہیں تو دونوں نے آپس میں صلاح کرنے کا فیصلہ کر لیا حکم تے ہوگے دونوں طرف سے ججس تے ہوگے کہ بیٹھ کے کچھ ایسے پوائنٹس ہوں گے جن کے اوپر ہم بات تے کر لیں گے معاہدہ کر لیں گے کہ ہمارے درمیان لڑائی نہیں ہو تو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے والے تھے ان میں سے تقریباً دس ہزار بارہ ہزار ایسے لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ڈیسیشن سے اگری نہیں تھے وہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو لڑنا ہے ہم معاہدہ کو کمزور کریں گے ان کے لشکر کو ختم کریں گے ہم یہ حکمیت کی بات کو ججمنٹ کی بات کو نہیں مانتے ہیں ان الحکم اللہ لیلہ فیصلہ تو اللہ کا چلے گا آپ کا نہیں ہے اختیہ تو یہ جو لوگ الگ ہو گئے وہی سے ایک نئے فرقے کی بنیاد پڑی جن کو خوارج کہا جاتا ہے اور انہوں نے ہی پلان کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ماحول بنایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خود انہوں نے تحریک چھیڑ دی اور حضرت علی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے نہروان نامی ایک جگہ بغداد کے قریب ایک شہر ہے تو ان کی ان سازشوں سے جب باخبر ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ان کے اوپر حملہ کیا اور ایسا قرارہ عملہ کیا کہ چند لوگوں کے علاوہ باقی سارے لوگ اس کے اندر جو حضرت علی کے خلاف سازش کرنے والے تھے چونکہ امیر المومینی نے خلیفہ وقت نے اختیار ہے ان کو تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا کچھ لوگ باقی رہے ان کچھ لوگوں میں ایک نام عبد الرحمن ابن ملجم کا تو یہ جو چند لوگ باقی رہے گئے تھے وہ ایک مرتبہ یہاں جمع ہوئے مکت المکرمہ میں اور انہوں نے آپس میں یہ پلان کیا کہ یہ ساری لڑائیاں چند لوگوں کی وجہ سے ہیں چند بڑے نام ہیں اگر ہم نے ان کو قتل کر دیا تو یہ ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی ہمارا بدلہ پورا ہو جائے گا اور ہر طرف امن و اتمنان ہوگا انہوں نے آپس میں بیٹھ کے تے کر لیا کہ ایک آدمی معاویہ کو قتل کرے گا ایک آدمی عمر ابن آس کو قتل کرے گا اور عبد الرحمن ابن ملجم نے یہ کہا کہ میں حلی کو قتل کروں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین داماد رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت علی کو قتل کرنے کا یہ جو شہادت ہے ان کی یہ اس کا بیگراؤن ہے کہ کیسے عبد الرحمن ابن ملجم نے اس کی تیاری کی پھر مدینت المنورہ میں آکے اس نے جو ماحول بنایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اس نے خود اکیلے چند لوگوں نے تے کیا تھا ایک بدلہ ان کو نکالنا تھا اس کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے یہاں پر ایک چیز بڑی غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو بہت دوری ہے خیبر کے موقع پر جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات رشاد فرمائی کہ میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے فتح مقدر کی ہے اور اس کے اندر جو بات آتی ہے کہ اس لشکر میں فیل وقت جب یہ جملہ بولا جارہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے ان کے آنکھوں کا کچھ مسئلہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے کہا کہ وہ نہیں ہیں ان کے آنکھ میں تکلیف ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور پھر جو ہے اپنا لواب مبارک نکال کر ان کے آنکھ میں لگایا اور پھر جھنڈا ان کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا اور ابتدائے اسلام کے اندر بڑی قربانیاں ان کی رہی ہے جیسے کہ ہر ایک کے بارے میں آتا کہ بڑے لوگوں میں افراد میں اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت صدیق اکبر تھے خواتین میں اسلام قبول کرنے والی حضرت خطیزہ رضی اللہ عنہ تھی اور بچوں میں اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام تھا تو بڑی خوبیاں اور اللہ تعالی نے بڑے کمالات سے ان کو نوازے تھے بات اس میں یہ ہے دیکھنے کہ بہتدوری اتنی تھی کہ حملہ کرنے والے کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دن کے کسی وقت میں آ جاتا ہے اس کا انتخاب اس نے نماز فضل کا صبح کی وقت کے نماز کا انتخاب اس نے کیا بہرکیف شہادت مقدر تھی تو جس وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے مسجد کے لیے تو درمیان میں بیٹھا ہوا تھا تاک میں کہ کب آئے اور کب جو ہے ان پر میں حملہ کروں اور کتابوں کے اندر جو بات لکھی ہے کہ ابن ملجم جو وہاں بیٹھا ہوا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو اندازہ تھا ہی چونکہ ایک الگ گروہ بن چکا ہے اور وہاں سے اشخص آ چکا ہے تو اس موقع پر یہ آگے بڑھے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اس نے موقع پا کر تیز تلوار سے آپ کی پہشانی پر جو ہے وار کیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ زخم ہوا اور پھر اس کی نتیجے میں ان کی شہادت ہوئی یعنی دین کے خاطر اور اسلام کے خاطر ان حضرات نے اپنی بڑی قربانیاں دی ہے نہ جان دیکھی نہ مال دیکھا اور پھر اس کے لئے اللہ کے راستے میں جب جو تقاضہ آیا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی اس کے نتیجے میں انہوں اس کو قبول کیا اور اللہ کے سامنے وہ نظرانہ پیش کیا اس واقعے سے بڑے اہم سبخ ہماری اپنی زندگیوں کے لئے ملتے ہیں بہت اہم سبخ تو بھی ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے فضائل کے بعد اور اپنے بڑے اختیارات یہ بات بھی بہت زیادہ اللہ پر بھروسہ کیا ہے اہم سارے صحابہ نے یہ بھی کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی جو ہے یعنی ایسے گارڈز رکھ لیں تاکہ آپ کی حفاظت کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں دو حفاظت کرنے والے فرشتے ہمیں ساتھ رہتے ہیں اور جب آخری وقت ہوتا ہے تو وہ فرشتے ہٹ زاتے تو یہ اللہ پر بھروسہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واقعات سے جو بہادری کا ایک سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے معاشرے کے لوگوں کو بہادر بنانا چاہیے نیڈر ڈرپوک نہیں بنانا چاہیے اور وہ ڈرپوک بنانا نہیں بنانا ایک ہمارے اختیار میں بھی تھوڑا ہوتا ہے اسکل بچوں کو ڈر رہا ہے بچہ تو تربیت کے اوپر تربیت کے اندر بہادری پیدا کرنا چاہیے بہادر لوگوں کے واقعات سنانے چاہیے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ایک اہم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب آخری موقع پر جب ان کے سامنے شربت پیش کیا گیا کمزوری بہت ہو گئی تھی خون بہت بہ چکا تھا تو شربت پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میرے مہمان کو پلاؤں تو پی پوچھا گیا مہمان کون جس نے ابن ملجم جس نے وار کیا اس کو پلاؤں یعنی آخری وقت بھی اکرام کا یہ جذبہ کہ میں کہہ رہے ہیں کہ میرے مہمان کو پلاؤں تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زندگی سے بڑے اہم سبقہ میں ملتے ہیں اور اہم بات یہ ہے کہ ان صحابہ اکرام کی سیرت کو انفراتی طور پر پڑھنا چاہیے تو پڑھنے سے جو چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوگی اور جو سوچ ملے گی اسے پھر زندگی میں اس کو اپلائی کرنا آسان ہوگا اللہ پاک اس کی توفیق ہم سب کو بھی نصیح فرمائے اس میں جو چیز یعنی جن چیزوں کا تذکیرہ ابھی ہمارے درمیان میں ہوا ہے حضرت حمزہ حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی پھر میں اس سبق کو دہرانا چاہتا ہوں پھر تاکہ وہ ہمارے ذہنوں میں وہ مستحضر رہے کہ شہدہ کی فہرست صرف کچھ مخصوص افراد تک محدود نہیں ہیں شہدہ کی ایک لمبی فہرست ہے اسلام کے اندر جن کو پڑھنا چاہیے اور جن کے واقعہ سے سبق لینا چاہیے اور پھر اپنی زندگیوں کے اندر بھی ہمیں تبدیلی لانی چاہیے ماشاءاللہ بہت ہماری یہ گفتگو رہی اور بہت سی مرتبہ پر ایسا بھی ہوا کہ ہمیں خود بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کی عمل کی توفیق تعاف فرمائے